موسیقی 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 اچھا بولو آج اگل اللہ سبحان اللہ کیا حرام دا اکلکمہ کھالیں تیری چالی دن دعا قبول نہیں تے جس ساری عمر کھاویں اپنے گرے بانا جو چھاتی فائیے آج اگل ساڑا محول کیے کہاں کا حلال کہاں کا حرام جو صاحب کھلائے چٹ کیجئے نا نا آج لوگ کہنے اے جہان مٹھا اگلہ کنے دٹھا لوگ کہنے اے جہان مٹھا اگلہ کنے دٹھا آم اے ادکل پوچھ کے درسان جنے اگلہ جہان بکھے آئے لوگ کہنے اگلہ جہان کنے بکھے آئے آم اے اپنے نبی تا فرمان دے آئے میرے نبی نے تے اگلہ بکھے آئے اے جہان مٹھا میرے نبی نے بکھے آئے کوئی کہنے دٹھا چیز میرے نبی تو پوچھتا نہیں میرے کریمہ کالی سلام نے فرمایا جدے جسم تے پیر دے اندر ایک حرام دا لکھمائے آجائے چالی تے نہ لاؤ دیں گا دعاوان کبول نہیں کر دا نو جوانوں اللہ دے نبی حضرت موسیٰ لے سلام ایک دل سیر پہ کر دینے آپ نے بکھے کو جنگل دے اندر اہوٹ میں اے نلے زمین تے لاؤٹ دائے نلے زمین تے پھر دائے نلے رون دائے چیخہ مار دائے نلے پلک دائے ادرت موسنوے کے تر سے آیا اوڑو روکے کندے یا اللہ معفی دے دے ربا میری توپا قبول کر لے یا اللہ معفی دے دے اللہ دے نبی نے انہوں جو رو دیاں بیکھے آئے زمین تے لاؤٹ دیاں بیکھے آئے زمین تے لیڑ دیاں بیکھے آئے اللہ دے نبی نے تر سے آیا ارد کی دیاں لاؤ کینجے اے پیا رو دائے ارد کی دی مولا انہوں معفی کیوں نہیں دے دا اللہ نے پرمائے موسیٰ لے سلام اے جے رو دیاں رو دیاں مر جا بے اے دے اتھے ہاتھ کر کے دعا کرے اے دے ہاتھیاں سمان سے چلے جارے میں جی پھر بھی دعاں قبول نہیں کرنے ارد کی دیاں لگیڑا گناہ کر بیٹھائے اللہ برمایا موسیٰ اے دے پیٹ دے اندر ایک حرام کا لکمہ ایک لکمہ حرام دے دے پیٹے چھے روندہ روندہ مر بھی جا بے دعاں قبول کوئی نہیں کوئی رحمان بھی ترہیم بھی ہے وہ بخشدائے پھر غیرت نہیں آؤں گی کہ نافرمانے بھی اس رابدی کر کے بندہ بخشش بھی ہو دے کلو مانگے نافرمانے بھی اس رابدی کر کے پھر غیرت نہیں ہے ہیاری اس پہ لے آؤں گی جدو بندہ بخشش اس رابد کو نمانگے آئے اللہ نے برمایا موسیٰ علیہ السلام مر بھی جائے بخشش کوئی نہیں دعا نہیں مننی اے دے پیٹ دے اندر حرام دا لکمہ آج زندگی گزر چلی اے دشوہ سا مال کھا دے آؤ آج زندگی گزر چلی اے نو جوانو جوا کھیل دے آؤ زندگی گزر کی پلے کمار کی دن کر دے آؤ آج لوگانو زخیران دوزی کر دیا زندگی گزر چلی آج لوگانو مالی اونا چاہی دائے جس راجویا پہ آ جانا چاہی دائے پر آؤ مسلمانو حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اللہ نے جڑی کتاب تو رات نادل فرمائی اللہ نے تو راہ دے اندر لکھیا جڑا پروانی کر دا مال کھڑے رستے چوی آرے آئے اللہ بھی پروانی کر دا کھڑے دروازے چو دوزہ خیچ جارے آئے اللہ بھی پرواہ نہیں کرتا کیوں دوزخ جو کیڑے دروازے جو دوزخ جو جا رہے آ رہے ہیں جڑا اس بات ہی پرواہ نہ کرے کہ میرا مال کس راہ جو آ رہے ہیں نوجوانوں اج اسی حلال کی حرام دی پہچان بھول گے آج بس دنیا داری جے نظام میں چھ اسیے ویخنے ہیں مالو نہ چاہی دے جس راہ بچو بھی آوے اج ماد اللہ سمہ ماد اللہ کفری اکلمات لوگ بول دن آج آخی نہ تکندنے حافہ جی مسکی کریے حلال نل پوری نہیں پیندی حلال نل پوری نہیں پیندی اس تو بڑا رب دی ذات دا کفر ہو رکی ہو سکتا ہے کہ تو آخی حلال نل پوری نہیں پیندی اس تو بڑا رب دی ذات دا ہو رکی انکار ہو سکتا ہے کہ تو آخی میری حلال نل پوری نہیں پیندی تو حلال کما کے ویخت سائی تیرے تھے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا رزق انسان اپنے ہاتھ لالکمان گائے اس کمائی نہ تو بہتر رزق نہیں ہو سکتا اس کمائی نہ تو بہتر رزق ہوئی نہیں سکتا جیڑا انسان اپنے ہاتھ لالکمانگے اور رزق ہلالکمان والے ہو جیڑا رزق حرام تم پر حیث کرنے والے ہو پس کلے کریم علیہ السلام دے گلاموں اللہ دے نبی سارے انبیائی کرام لے شیرت پڑھ کے بے کوئی نبی بھی ایسا نہیں کہ جڑا بغیر کمائی کرن تو تے بغیر کم کرن تو رزت کا کما کے کھاوے ابیاء کرام علیہ السلام چاہوانا تیجی اونا دے امتی آواز تے منو سلوہ اتر سکتا ہے تے نبی علی نہیں اتر سکتا پر حضرت آدم علیہ السلام دے صیرت پڑھ کے بھٹھ کے ابو البشک آدم علیہ السلام کھیتی باری کردے حضرت حود علیہ السلام تے صالح علیہ السلام آپ تجارت کردے حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چاردے اللہ دے نبی کملی والے آقا علیہ السلام آپ تجارت فرما دے حضرت سلیمان علیہ السلام جتھو سورج تلو ہوندہ تے جتھے جاکی غروب ہوندہ ساری کائنات دے بادشانے ہوا تخت اڑا کے لے جا دیئے اتنی بڑی کائنات دے سلطنت عالم دا وارس تے حضرت سلیمان علیہ السلام درختان دے پتے انہا ٹکریاں بنا کے بیچ دینے درختان دے پتے انہا ٹکریاں بنا کے بیچ دینے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام دے والد گرامی حضرت دعود خلیفت اللہ جنہاں نبی فرمائی یاد آبود انہا جعلنہ خلیفتن فی الہرد جیدار زمین تے اللہ در خلیفہ ہے حضرت دعود علیہ السلام روزانہ بھیس بدل کے زمین تے پھر دینے پھر دینے تے لوگانوں پوچھتے دینے دعود کیوئے نا بندہ ہیں منو پتا جو سبان اللہ توڑی نکل سکتی نہیں آج اکام ذرا اوکھا ہے نا میں پہلے ارد کیتا ہے جو میں دکھ دیا رگتے ہاتھ رکھا لگا پر کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ہے ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے ساڑھا معاشرہ پہ دکھ دے ساڑھی ہر ہر معاشرہ دیر رگ پہ دکھ دیے میں اس معاشرہ دا کڑا کڑا دکھ دکھ کرا گرام یہ کدر حضرت دعود علیہ السلام آپ نہیں کر جانتے ہیں بدا رہاں چھتے بھیس بدل کے لوگاں پوچھتے ہیں دعود کمیں دا بندہ تو لوگاں دنے یہ بڑا چھنگا بندہ ہے ایک دن دعود علیہ السلام بدا رہی تھی پھر دے جبریل آگے بھیس دعود نے بھی پدلے آئے جبریل نے بھی پدلے آئے اللہ دے نبی دعود علیہ السلام کہن لگے یار دعود کمیں دا بندہ ہے جبریل کہن لگا ہون جتے بڑا چھنگا ہے پر مال بیتل مال بھی چکھاندہ ہے اپنی کمائی کر کے نہیں کھاندہ ہے اللہ دے نبی دعود علیہ السلام روندے گھارے آگے آگے اللہ دی بار کا جیرد کی دیا اللہ کوئی امیدہ کم سکھا دے میں اپنی کمائی کر کے کھانا اللہ کریم نے حضرت دعود علیہ السلام زیرا بناؤں دعول میں اتاب فرمایا ہے حضرت دعود نو فرما جاؤں دعود علیہ السلام لوئے نو ہاتھ لاؤں گا پگل کے موں بن جائے دعود علیہ السلام لوئے نو ہاتھ لاؤں دینے توجہ ہے نا لوئے نو ہاتھ لاؤں دینے لوہا پگل جاندے زیرا بنا کے بیچ دینے انبیاء دے پیشے نے انبیاء کرام علیہ السلام انج کھروبار کر کے اپنی اولاد نو رزق کھلا رہے ہیں اولیند والی صلی اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام اولیند والی صلی اللہ علیہ السلام حدیث باگی کیا ہوں گئے ایک بڑا موٹا تازہ پہلوان کی سندھایا آدمی گزریا ہے صحابہ نے ارض کی دیا رسول اللہ موٹا تازہ پہلوانے کدرے اللہ دی رابج جہاد کرداؤ میرے آقا نے فرما ساپا کہ اپنی اولاد لی بھی زد تلاش کرنے جا رہے ہیں سمجھو خدا دی رات جا رہے ہیں اپنے بالے تین تیری زد تلاش لی جا رہے ہیں سمجھو ایک جہاد دی رات جا رہے ہیں سرمایا جی اپنے جسم دی خد نمائی لی جا رہے ہیں کہ لوگاں نویں اپنا جسم وخان لی جا رہے ہیں پھر شیطان دی رات جا رہے ہیں پتہ لگیا اولاد لی رزق حلال دی کمائی کرنا ہے سمجھو انسان رزق حلال جوازتے جا رہے ہیں نہ کتابان دی اندر پڑے آئے جیڑا پندہ صبح دلے کے شام تک اپنی اولاد لی رزق حلال کمائے ہیں جدو گھر واپس یوں گئے علماء صوفیاء فرما دنے انج سمجھے اور پخشیا لگایا رہے ہیں اے پخشش والا لگایا رہے ہیں آج لوگ اندنے میری اولاد نہ فرمانے ماما رو دیاں باپ گرلا دینے آج میرا پتر میرے آنکھیں نہیں لگ دار دھی ماں دے آنکھیں نہیں لگ دی آج لوگ اندنے اسی صاحب تعوید لکھ دیو میرا پتر میرے آنکھیں نہیں لگ دار آوے اپنے اپنے گھران دا ماحول بیکھو آج اولاد ماں پیاں دینا فرمانے کیونکہ ماں باپ اللہ دینا فرمانے لبے کعباتی قسمی پر رسول تکھا کے کہنا جیڑا اولاد اپنی نورس کے حرام کھلاوے اوہ دی اولاد کدے فرما پردار نہیں ہو سکتی کیتے باتے صوفیہ نے فرمایا فرما دنے جیتی بے وے جی پانی پاکے لو مگیں کدے تینوں لوانی ملنی آگے لو دیوے دی فیر ملے گی جیتی بے وے جی تیل پالیں پانی پاکے لوانا مگ اپنی اولاد نور پورا کھلا جے اوہ دیکھ لو اچھے بھی امید نہ رکھے آجے اپنی اولاد نور حلال کھلاو تیری اولاد تیری فرما پردار بن جائے گی اج دنیا دار اپنی اولادہ نور انگلیس میڈیم سکولہ چا پڑھا دے نہیں اس بات اپنی اولادہ نور تلیم دل بارے ہو میرا پتر تلیم حاصل کر جائے اس سکولہ چا پڑھا دیو جیتی پیاہ دار مہین دی فیسے میرا پتر میرا فرما پردار بن جائے ربے کعبادی قسم اٹھا کے جانا ساری دنگی دی تلیم دلا دے ساری دنیا دائی لمسی کھا دے تیرا پتر تیرا فرما پردار نہیں اولاد فرما پردار بنانی ہے ایک کوئی کلی آئے اپنے پترانوں محمد فرما پردار بنا دے تیرے آپی فرما پردار بن جائے سبحان اللہ اپنی اولادنوں رزق حلال خلاف ممبر تبیہ کے ممبر والدی قسم اٹھا کے کہنا تیری قدر لا فرما نہیں ہو ساگر کہ جے تو اپنی اولادن شکم میں سے ایک بھی حرام کا لکمہ ڈال دیتا ہے پھر اولاد کو فرما برداری بھی امید نہ رکھے آجے اپنی اولادن شکم سے ادھے پیٹا در حلال دے لکمہ کھلاو تھوڑا کھلا لو پاک کھلایا جو تھوڑا کھلا لو پاک کھلا لو لو جوانو عارفے کھڑی میاں محمد بخی رحمت اللہ علیہ نے جھوڑ کے رکھ دیتا میاں محمد بخی روح تڑھ دے عارفے کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں دنیا کھیتی یہ دنیا کھیتی آخر سے دی خود حضرت خرماوے جیسا اس جنچے پیجے کوئی ویسا ہی پھل پاوے جیسا اس جنچے پیجے کوئی ویسا ہی پھل کھاوے تیمی آتا فرما دینے پیج ستک دا پیج ستک دا پہتا پاویں چنگی تری بے آئی برا نبی جی برا نبی جی بے برا نبی جی پھائی دنیا کھیتی آخر سے دی خود حضرت خرماوے جیسا اس ویچ بیجے کوئی ویسا عزیز پھاوے نوجوانوں جو بیجنے کوئی وڈن آئے اولاد انہوں مندہ کھلا کے تک چنگی دی امید کیوں رکھ سکتے ہو یاد رکھیے گا کی کرتے بوٹے ہیں تک انگور نہیں لگے کی کرتے بوٹے تک کند نہیں لگ دے رہے اپنی اولاد انہوں حلال کھلاو اولاد فرما بردار ہو جائے گی اپنی اولاد پیٹے چکتے حرام دا لکمہ نہ لگے جائے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی نوما فرما دینے شیدنا ہی عمر فروق دے بیٹے رضی اللہ تعالی نوما اپنی جاں فرما دینے بندہ تس دیرم دا کپڑا لگے اونا تسا دیرمان دے اندر ایک حرام دا دیرمیں آ جائے فرما دینے جب تک اولی باس انسان دے وجود دے روے گا اللہ اس انسان دینی مال کبول نہ کرے گا اج لوگ کہن دینے انہیں مال جو تھوڑا جیا حرام آ جائے کیڑا فرق پہنچ لے آئے پردہ پے کعبادی قسم اٹھا کے کہنا نو جوانوں دس من دو دیوے دے چک پے شاپ دی چھٹ پہن جائے دس من دو دو حرام ہو جاندائے اوہ پلید بن جاندائے تیری حلال دی کمائی دی اندر ایک روپیاں حرام دا مل جائے ساری کمائی حرام ہو جائے اپنیاں حلال دیاں کمائیاں نو حلال کر کے کھایا کرو حضرت سفیان سوری رحمت اللہ لائے بہت بڑے بلی گدرے نے آ پرما دینے گڑا حرام بھی کمائی جو صدقات خراد کردائے اوہ انجی سمجھے جی میں پلید کپڑے نو پے شاب نل دوئی جاندائے فرما دینے جدے نل دوئیوں بھی نا پاکے جیڑا کپڑا دھو ریاں بھی نا پاکے فرما دینے پشاب نل نباد کپڑا دھو تو مرادے وے بندہ دی کمائی بھی حرام ہے بندہ صدقات خراد کری جاندائے اجا حرام بھی کمائیاں کھاکے اج سود کھاکے لوگ بینکا بھی جو مال کھاکے لوگ یقیمہ دا مال کھاکے اج بھی اخبارہ پڑھ کے بیخ لوگ جدو زکاة دا مہینہ یوں گئے لوگ پہلی تاریخ نوی اپنے اکاوٹ خالی کروا لے دینے کدرے پینک میرے اکاوٹ چوز زکاة نہ لے لے اج زکاة نہیں دیندے سود کھائی جاندے نے نالے صودیاں حرام دیاں کمائیاں کھاکے عمرہ کرنے چلے جاندے نے عمرہ کر کے سمجھ تینے میں ساری زندگی تے گناہ معاف کر آیا یاو تیرے حلال تے ریدہ تے اندر تیرے حرام تے نہیں مل گیا امرا کرنا قبول کوئی نہیں تیریاں نمازہ تے دعاں وہ قبول کوئی نہیں اپنی اولادنوں ریدہ کے حلال کھلایا کرو حضرہ تے پیرے پاہنے اے دائی رنگ پیش فرمایا تے آ پرمادنے عدیل آنت ایس دنیا آئیوں پہ تے پوری دنیا تا آورا او جنہ را ملک دے اے خرج نہوں کی تی او لین گزب دیاں مارا او پیوہ کولوں اے پتر کو ہاں اے پتھ دنیا آؤ مکہ اور آؤ او جنہ ترک دنیا تی اے دیتی کامل باہو او یو لیسن باہو بہارا جنہ ترک دنیا دیتی کامل باہو او یو لیسن باہو اچھا بولو او یو لیسن باہو بہارا ہوں اج سوال کیتا جاندے حافظ جی کیویں پتہ لگے میرا مال حلال کے حرام ہے کیویں خبر ہو جاتا خبر ہو جاتا خبر ہو جاتا خبر ہو جاتا صوفیانے بڑا سونہ جواب لیتا ہے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دینا توجہ ہے نا مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دینا جی لکمہ کھا کے تیرے دلیں چوچاننا نہ لگ جائے تیرا عبادت کرنو جی کرے پھر سمجھ حلال ہے کہ جی کھانا کھا کے تو تیرا دی کریں میں گناہ کر کے آماں سمجھ حرام ہے او اپنے رزق کے لیے تلاش کریں کہ تیرے تیرے رزق حلال ہے کہ تیرے حرام در امیزشتے نہیں ہوگے کہ تیرے حلال کہ تیرے تیرے حلال حرام تھے نہیں مل گیا اج لوگ گندنے میرے سینج جانا نہیں سکون کوئی نہیں اج بستر ہے نید کوئی نہیں اولاد ہے عدب کوئی نہیں بیوی ہے وفا کوئی نہیں اج دا نوجوان اپنے دل دے سکون واسطے کدھے پارک چلا جاندائے کدھے سین میں فلم دیکھن چلا جاندائے کدھے تُس ہی اپنے موبائل کی فلم آوے اخ دے ہو کترے ملے دل نو سکون آ جائے پرہ پہ کعبادی قسم اٹھا کے کہنا تیرے دل نو سکون کیویں آ سکدائے غوصے پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دینے فرما دینے حلال رزق دل نو زندہ کر دیندائے حرام رزق دل نو مردہ کر دیندائے پتہ لگی آؤ جیڑا حرام کھاندائے او تے دنیا جڑ تردہ پھردہ مردہ جڑا حلال کھاندائے اونا دیاں کبرانی چوندیاں ارام کھاندائے اونا دل مردہ اونا دل مردہ تے حلال والا زندہ پھردہ چوندائے اونا دل مردہ اونا دل مردہ اچھا بولو حضرین محتشم اسی حلال تے حرام تے در کناتے اسی مشتبہ چیبتنا تو بھی نہیں بچھنے یاد رکھا ہے جو جڑا خدا دے حلال و حرام تے حرام انہوں حلال کرے او تو بدبخت نسان کوئی ہوئی نہیں ساکتا اسی جنہ دے غلامانا حرام تے بڑی دور دی باتیں حلال تے حرام تے درمیان جڑی چیزیں انہوں کیا جانتا ہے مشتبہ چیز شبے والے شک والے چیز سادھے اسلاف کے مشتبہ چیزوں تو بھی بچ دے رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدو خلیصت المسلمین بنے نا تے آپ دے گھر دے اندر مشت خوشبو سی تے اپنی بیوی نے فرمایا تے خوشبو ویچ دیں عورتہ نے مدینہ دیاں آونا تے آپ کو خوشبو خریدنی خوشبو بیت المال دی سی ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تے شریف لے آئے تے آپ کی بیوی دے دوپٹے بچوں اوئی خوشبو پہ آو آپ نے بیگم دا دوپٹہ سنگ کہ فرمایا خوشبو کی توں آ رہی کیوں آ رہی بیوی نے ارد کی تلاج بالک عورت کو خوشبو خریدن آوئی تے میں تول کے جو دونوں دیتی تے تھوڑی خوشبو میرے ہاتھوں لگئی کہ میں اپنے دوپٹے نہ صاف کر لے حضرت عمر فاروق نے بیگوی دا دوپٹہ سر تو اتاریا جتے خوشبو لگی سی اس دوپٹے نو زمین تے مٹی چے رگڑ دنے رگڑ کے دھوندے نے پھر سونگ دنے پھر رگڑ دنے مٹی چے رگڑ کے پھر دھوندے نے پھر سونگ دنے جب تک خوشبو دھوندے رہے خوشبو ختم ہو گئی جب پھر بیوی نو دیتا لوگا ارض کی تلاج بال حرامتے نہیں فرمایا حرامتے نہیں شکتے ہیں شکتے ہیں شکتے ہیں نو کہ غیر دا مال کتنے میرے بیڑے نہ یا جائے گرامی قدر حضرات حضرات حجت محولے کے دم 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 بس کھائی جاؤ پیوی جاؤ دم دا دم نہ توکھا نہ غم کھمائے گی دنیا کھائیں گے ہم اج لوگ حرام حلال بھی تمیز بھول گئے اپنے جسم نو پالنا چاہی دے بس چاوے حلال نن پالو یا حرام نن پالو ماذا اللہ بس جسم تنوں مان دونا چاہی دے جسم صحت مان دونا چاہی دے یہ نہیں بہتیا جانا ہاں کہ جسم پلیا کیڑے وجود نہ لے کیڑے رزق نہ لے سنو میرے نبی دا فرمان سرورے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جسم بھی پرورش حرام دے لکھ میں نہ لکھی تھی جاوے او جسم قدر جنت چنے جا ساتھ جس جسم نو پالیا جاوے حرام دے لکھ میں نہ لکھ سرورے کائنات تھی حدیث پاک دے مفہومیں کہ وہ جسم قدر جنت چنے جا ساتھ جا پتہ لگیا کہ عبادت با دے چنے پہلے اپنے عزت اپنی خوراک دے دھیان کرو کہ کیا تو سی جڑا خوراک کھا رہے ہو کدرے شبے والے شک والے او خوراک تو ہاڑی کدرے حرام والی تے نہیں